اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم سبھی کی نمازوں کو قبول و مقبول فرمائے تو حضرات جنابِ شیاب صاحب کا live location exit location لے کر آپ کے سامنے پھر سے آزیر ہوا ہوں کہ شیاب بھائی اس وقت کہا پر موجود ہے تو بنے رہی ہے ویڈیو میں میری آپ سے request ہے کہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک request گزارش چاہتا ہوں کہ اس چینل پر آپ اگر پہلی بار آئے ہیں نئے ہیں تو پہلے subscribe ضرور کر دے بیل آئیکن کو ان پر click کر لے تاکہ آنے والی ویڈیو جو بھی ہوگی انشاءاللہ وہ اس کا notification آپ کو ملتے رہے گا اگر آپ نے بیل آئیکن کو on کر دیا تو تو جنابِ شیاب صاحب کی live location یہی ہے کہ جنابِ شیاب صاحب پنجاب state کے اندر اور ترنگ تارنگ جلہ کے اندر جامعہ مسجد میں موجود ہے جنابِ شیاب صاحب نے آج جمعے کی نماز الحمدللہ وہیں پر ادا کی اور جمعے کی نماز کے بعد جنابِ شیاب صاحب نے سب سے ملاقات کی جب پتا چلا آسپاس کے گاؤں کو کزبوں میں کہ جنابِ شیاب صاحب یہی پر موجود ہے تو لوگوں بڑی تعداد میں لوگوں کی وہاں پر crowd ہو چکا تھا جی حاضرات آپ کو بتا دے کہ مسجد کے اندر بہت جگے کم بچی تھی جگے ہی نہیں تھی جبکہ بلکہ لوگوں نے ٹیریس کی اوپر نماز ادا کی روڑ پر نماز ادا کی اس قدر بھیڑ ہو گئی تھی شیاب بھائی کو ملنے والوں کی کہ شیاب بھائی نے نماز جمعہ آج جامہ مسجد کے اندر ہی ادا کیا ہے پنجاب اسٹیٹ اور ترنگ تارنگ جلے کے اندر تو جنابِ شیاب صاحب کا یہ آخری جمعہ ہوگا جو ہمارے انڈیا میں ہندوستان کے ادا کرے ہیں تو یہ آخری جمعہ پھر جنابِ شیاب صاحب آپ یہاں سے کب نکلتے ہیں اس کی کوئی اپ ڈیٹ ابھی کسی کے پاس نہیں آئیے جنابِ شیاب صاحب ایسا معلوم ہوا ہے کہ مغرب کے بعد نکلیں گے تو انشاءاللہ جیسیچ ویڈیو ہمارے پاس آئیں گی اپ ڈیٹ ہمارے پاس آئیں گی تو ویڈیو ساپ کے پاس پہنچ جائے گا تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل میں بنے رہیے اور اس چینل کو فل کپ روٹ کیجئے انشاءاللہ 2023 تک شیاب بھائی کے بارے میں صحیح اور سچی اپ ڈیٹ ہمارے اس چینل سے آپ کو ملتی رہے گی تو جنابِ شیاب صاحب کا ویڈیو جو وائرل ہو رہا ہے شیاب بھائی کا فیک چینلوں کے اوپر جو لوگ جا رہے ہیں ویڈیو ڈال رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر تو اس قدر بتا رہے ہیں کہ شیاب بھائی بیمار ہو چکے ہیں یہاں پر ایڈ میٹ ہے دوا کھانے میں ہے وہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا ہوں اور نہیں آپ نے اگر دیکھا ہے تو میرے آئے بٹن میں لنک دے دوں گا آپ نے اس پر جا کر دیکھ لینا کہ شیاب بھائی نے ہجامہ کیا تھا جو اسٹیگرام پر ان کے اوپیشل اسٹیگرام چینل ہے جو اس پر اوپلوڈ کیا تھا تو جنابے شیاب صاحب نے وہاں پر جو ہجامہ کیا تو اس کا ویڈیو لوگوں نے کچھ الگی طرح سے پیش کر دیا لوگوں کے سامنے کے شیاب بھائی بیمار ہے اس کارن پاکستان میں انٹری نہیں ہو رہی ہے ایسا اور ایسا جو باتیں ذہن میں آ رہی ہیں لوگوں کے وہ بولتے جا رہے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر اپنے پاپلریٹی کے اس سے ویوز پانے کے چکر میں شیاب بھائی کو بھیمار کر دے رہے ہیں تو جنابے شیاب صاحب ابھی یہ الحمدللہ فیٹ ہے کوئی بات کا انہیں ٹینشن نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے اور جنابے شیاب صاحب نے آج جمعے کی نماز عدا کی الحمدللہ جمعے کی نماز کے بعد میں جو بھی اپ ڈیٹ جیسی آئیں گی ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ جائے گا ابھی یہاں سے واغہ برڈر آپ کو بتا دے کہ 42 کلومیٹر آس پاس ہے 40-42 کلومیٹر کے آس پاس واغہ برڈر ہے اور واغہ برڈر کی بھی انشاءاللہ لوکیشن آپ پیچھے سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ پورا سکرین پر لگا چکا ہوں کہ اس طرح کا واغہ برڈر ہے اور واغہ برڈر سے کراس ہوگی شیاب بھائی پاکستان میں انٹری کریں گے انشاءاللہ تو جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی جب بھی یہاں سے نکلیں گے شیاب بھائی تو انشاءاللہ ویڈیوز آپ کے پاس پہنچ جائے گا تو جنابِ شعب صاحب کے سنیے ایک شیئر ارض کر رہا ہوں سارے جہاں سے اچھا ہے سنگدر تمہارا سارے جہاں سے اچھا ہے سنگدر تمہارا پیارا ہے دو جہاں سے آکا نگر تمہارا پیارا ہے دو جہاں سے آکا نگر تمہارا مرجہ گئے جہاں کے سارے چمن و خیزہ سے شاداب ہے گلستہ آکا نگر تمہارا یہ اشہار آپ کو کیسے لگے کمنٹ شکسن میں ضرور بتائیں اور شیاب بھائی کے لیے آمین کمنٹ شکسن میں ضرور لکھیں اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہے تو سسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو ان پر کلیپ کر دیں آنے آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹے پیشن کے دوارہ جل سے جل مل سکے تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے اور ملتے ہیں ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا کھیل رکھیے اپنوں کا کھیل رکھیے اور اللہ کو اپنے دل میں بسائے رکھیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ